پلان بنانے کے شکر میں اس نے دشمنوں کو پلاننگ کرنے کا پورا وقت دیا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا ایک بار دشمن کی موجودگی کا علم ہونے کے بعد اس جگہ رکے رہنا خاما کرتی ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا تو یہ رائیفلیں کس خوشی ملایا ہے؟ مقابلہ کرنے کے لیے اور کس لیے؟ وہ سخت سے جھنچلایا ہوا تھا اہم کانا باتیں مت کرو اگر انہوں نے نیک نام کی رائیفل اڑا دی ہے تو کیا ہم دو رائیفلوں سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ نیچے جاؤ ان لوگوں سے کوئی طویل رسی لو اور اس کی مدد سے ڈھلان پر اترنے کا بندو بس کرو ہمیں فرار ہونا ہے سفیر شندل میں سوچتا رہا پھر تیزی سے نیچے چلا گیا میں نے ہوتل کے مالک کو بلایا سنو ہم نیچے جا کر دروازے بند کر لیں گے اگر جنبی لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئیں تو تم کھنٹی بجا کر ہمیں خبردار کر دینا میں نے اسے کہا تو وہ سر ہلانے لگا فرار والی بات میں نے اس کے سامنے نہیں کہی تھی ممکن ہے دشمن کے آدمی اس پر تشدد کرتے تو وہ قبل از وقت راز کھول دیتا ویسی اس کا تشویز سے برا حال تھا ہمارے پاس اسلحہ تھا اور ایک بار یہاں جنگ چھڑ جاتی تو اس کے ہوتل کا اللہ ہی مالک تھا میں غور کرتا رہا اور پھر میں نے اسے بے خبر رکنے کا فیصلہ واپس لے لیا میں نے اسے اپنے پاس بھولایا سنو ہم دشمنوں کے آنے سے پہلے اکبی ڈھلان کی طرف اترنا چاہتے ہیں وہ تو بہت خطر نہ کہا جی اندھیرے میں اسے بالکل نہیں اتر سکتے تم اس کی فکر مت کرو ہمیں کچھ طویل رسیاں اور ٹارچز وغیرہ مہیا کر سکتے ہو مل جائیں گی اس نے مستعدی سے کہا تب فوراں لے آؤ میں نے تہخانے کی طرف جاتے ہوئے اسے ہدایت کی مونو اور امن پریشان تھی سفیر نے کہی سنائلون کی پتلی رسی کا ایک طویل لچھا تلاش کر لیا تھا اور اب اس میں مقصود انداز میں گرہیں لگا رہا تھا تاکہ اترتے ہوئے ان پر گرفت قائم رہے میں نے رسی دیکھی کیا یہ کافی ہوگی میں نے پوچھا سوگز ہے ایسے ہی دو لچھے اور ہیں اس نے کونے میں پڑے دو لچھوں کی طرف اشارہ کیا مونو تم بھی گرہیں لگاؤ میں نے ایک لچھا اس کے طرف بڑھا دیا اور دوسرے پر خود گرہیں لگانے لگا ہوتل کا مالک بھی نیچے آ گیا تھا اوپر اس کا اکلوتا ملازم نگرانی کر رہا تھا جیسے ہی ہم نیچے اتریں تم راستہ بند کر کے سب معمول کے مطابق کر دینا اجنبی افراد ہمارے بارے میں پوچھیں تم ہو کر جانا کہنا ہم بھی چلے کے اگر انہوں نے تم سے حقیقت اگلوا لی تو تمہارا حشر کر دیں گے میری بات سمجھ رہے ہو نا جی جناب اس نے ہوتوں پر زبان پھیری بس تو ڈٹے رہنا اور ہمارے ساتھ ہی آ جائیں تو ان کو اصل بات بتا دینا وہ خود ہمیں نکال لیں گے میں سمجھ گیا جناب اس بار اس نے نسبتاً اعتماد سے کہا رسیوں کی استعمال کے ہم ماہر تھے اس لئے سارا کام دس منٹ میں مکمل ہو گیا تینوں رسیوں کو آپس میں ملا کر سب سے پہلے سفیر نیچے گیا اس نے اپنا بیگ شانے سے بان لیا تھا جبکہ میں نے اپنے ساتھ مونا کا بھی بیگ بان لیا تھا لکڑی کے دروازے کی فلالی کنڈی سے رسی بان کر سفیر اتر گیا ترسی کا رچہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ نیچے اترتے ہوئے اسے حسبے ضرورت کھولتا جاتا رائیفلوں اور میکزین والا بیگ مونا کے شانے پر تھا اور ریمن نے اپنا ہینڈ بیگ اپنی کمر سے بان لیا تھا اسے کوہ پیمائی کا تجربہ نہیں تھا لیکن وہ فٹ اور مضبوط جسم کی مالک تھی اس لیے کسی قدر ہی کچھاٹ کے ساتھ نیچے اتر گئی پھر میں گیا اور میرے بعد مونا آئی تھی جانے سے پہلے میں نے ہوتل کے مالک سے کہا سنو دوست ہم تم پر اعتماد کر کے جا رہی ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ تم نے دھوکا کیا ہے تو ہم پھر آئیں گے ہم نہ آئے تو دوسرے آئیں گے سمجھ رہے ہو نا میری بات جی جناب اس نے خوفزدہ لیا جائے میں کہا میری دھمکی نے اس کا رنگ اڑا دیا تھا آخر میں مونا آئی تھی میں نے ہوتل کے مالک سے کہا تھا جیسے ہی رسی ڈھیلی ہو وہ اوپر سے اسے کھول کر نیچے پھینکتے میرے پیروں تلے کھانے پینے کا گلہ سڑا کچھرا اور لکڑی کی ڈرا کھا رہی تھی ایک طرح سے اچھا ہی تھا اس سے پاؤں جمانے میں مدر مل رہی تھی تلان اتنی قطرناک نہیں تھی جتنے بظاہر دکھائی دیتی تھی ہم بغیر رسی کے بھی اتر سکتے تھے لیکن اس صورت میں اتنی تیزی سے نہیں اتر سکتے تھے دلان خاص ہی دور تک پھیلی تھی دس منٹ میں ہم کوئی سو گز نیچے آئے تھے نیچے سے صویر نے آواز دی رسی ختم ہونے والی کہیں دلان کیسی ہے میں نے چلا کر پوچھا اس کے بغیر بھی اتر سکتے ہیں ایمن کو شاید مشکل ہو فکر مت کرو اسے سنبھالیں کے جی میں دیکھ رہی ہوں مونا آگے سے بولی آپ اسے سنبھالنے کے لیے خاصے بیچین ہیں بیم مینکی کو بھی زکام ہو گیا ہے میں دیچیپ کر کہا یہاں رسی کی حد ختم ہوتی تھی وہاں سفیر نے ایک جگہ تلاش کر لی تھی جس پر ہم لڑ کے بغیر رکھ سکتے تھے ہم سب اس پر جمع ہو گئے اس مشکت نے ہمارا سانس پھولا دیا تھا اور اس بے پناہ سردی میں بھی ہمیں پسین آ گیا تھا جب حرکت رکی تو اندازہ ہوا کہ سردی کتنے شدت کی تھی سفیر نے رسی کا آخری سرہ ایک جھاڑی سے بان کر اسے ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ ہوتل کا مالک اسے اوپر سے کھول دے چاند نہیں تھا لیکن صاف آسمان پر تارے چمک رہے تھے ان کی مدنم روشنی میں آس پات کا ماحول کسی قدر نمائی تھا لیکن دور کے مناظر دھندلے سے محسوس کیا جا سکتے تھے میں نے سر اٹھا کر اوڑل کے امارت کی طرف دیکھا وہ بہت دور نظر آ رہی تھی اکہ دکہ روشنیہ ستاروں کی طرح ٹمٹیبا رہی تھی اچانک اوپر سے رسی سرسراتی ہوئی نیچے آئی تھی سفیر نے پھرتی سے اسے سمیٹنا شروع کر دیا میں رسی کو علیہ جنس بچان لکا ابھی خاصی دھلان باقی تھی فرزکور دھماکہ دشمنوں کا ہوا ہو اور نیک نم ابھی تک زندہ سلامت ہو وہ اپنے تمام ساتھیوں کے تو مونہ نے سوال کیا تب بھی یہ کام ضرورت تھا کیونکہ دشمن کا سامنا ہونے کے بعد فرار اتنا آسان نہ ہوتا اس دھلان پر وہ خرگوشوں کی طرح ہمارا شکار کر لیتے اس وقت ہم آزاد تو ہیں یہاں سے چلو امن سردی سے لرزتی ہو یہ آواز میں بولی پر نہ میں تو مر جاؤں گی خالقے تم جس ملک سے ہو وہاں اس سے زیادہ سردی پڑتی ہے مونہ نے اسے یاد دل آیا خالقین وہاں اس سردی میں کوئی باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بلخصوص رات کو میرا خیال ہے نیچے اترا جائے میں نے اوپر کی طرف دیکھا ہم اس جگہ بھی محفوظ نہیں ہیں ابھی چاند نکل آیا تو ہم فس جائیں گے دور سے نظر آ جائیں گے سفیر نے ایک پتھر تلاش کیا جو مضبوطی سے زبین میں گڑا ہوا تھا اس کے گرد رسی لپیٹ کر اسے ایک خاص گراہ لگائی گئی جسے نیچے سے بھی جھٹکا دے کر کھولا جا سکتا تھا ملک ٹار جلائی کوٹل کے مالک نے دو بڑی ٹارچیں خمرے حوالے کر دی تھی ان کی روشنی میں سو فٹ تک صاف نظر آ رہا تھا ڈھلان اب صاف ستری تھی یعنی پتھروں اور مٹی پر موجتیں ملتی اور اس پر قدم جمانہ آسان نہیں تھا احتیاط سے اترنا میں نیمن اور مونہ سے کہا اب ڈھلان خطرناک ہے بہرحال کوئی سوگز کے بعد ہم اس زمین تک جا پہنچے جس پر بغیر رسی کی مدد کے بھی چلا جا سکتا تھا سفیر نے جھٹکا دے کر رسی کھولی اور اس کا بندل بناتے ہو بولا اب کہاں کا روک کرنا ہے کہیں کھا بھی نہیں آس پاس کوئی محفوظ چکا تلاش کرنی ہے جہاں ہم آگ جلا کر رات گزار سکیں اور دشمن سے بھی محفوظ رہیں تم دونوں یہاں رکو سفیر نے مونہ اور ایمن سے کہا ہم ذرا آس پاس کا معاینہ کر کے آتے ہیں ہم اکیلے مونہ نے پریشان ہو کر لطیفہ کہا جس پر میں نے اور سفیر نے کہہ کا لگایا کوم یعنی آپ دونوں اکیلے میں نے کہا سفیر ہنسا یہ تو وہی بات ہوئی میں اور باپو اکیلے اور چور اور لاتھی دھو مطلب یہ کہ ہم یہاں ہوں اور دشمن یا کوئی چانور آگیا تو مونہ خفا ہو گئی تھی تم دونوں کے پاس پستول ہیں اور تم ان کو استعمال کرنا بھی جانتی ہو دونوں میں سے جو بھی آئے بلا تکلف شوٹ کر دینا لیکن گولی چلانے سے پہنے دیکھ لنا خم نہ ہوں کیا کہہ رہے ہو ایمن بولی میں نے اسے بتایا کہ ہم کوئی ٹھکان اور تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ مونہ کو دشمن یا جانور کا خوف لاحق ہے اہو ایمن نے کہا مجھے جانور کا تو خوف نہیں ہاں آدمی سے ڈر لگتا ہے یہ کہتو ہے نزدیکی پتر پر بیٹنے کی کوشش کی جو کہ ادھر ثابت ہوا گیدر نے ایک چیخ ماری اور بھاگ گیا دوسری چیخ ایمن نے ماری اور مجھ سے لیپڑ گئی مونہ کی بھی گھگیب بن گئی تھی یہ کیا تھا سفیر بولا تو ایمن جلدی سے مجھ سے الگ ہو گئی گیدر تھا میں نے آہستہ سے کہا کمبخت جلدی بھاگ گیا ایمن کا خفت سے برا حال تھا وہ اچانک ہوا تھا ایسا تو اس لیے کوئی بات نہیں سفیر نے فراغ دلی سے کہا گیدر بدقسمت تھا کسمت والا تو شعبی ثابت ہوا بکواس نہ کر میں نے اردو میں فرمایا کوئی جگہ تلاش کر ورنہ رات میں سردی سے اکر جائیں گے ابھی صرف آٹھ بجے ہیں آٹھ سفیر دنگ رہ گیا بس اتنا وقت تو آئے یہاں پانچ بجے سورج غروب ہو جاتا ہے میں نے بیگ اتار کر مونہ کے حوالے کرنا چاہا جو ایمن نے لے لی گا مجھے دے تو اس کے پاس پہلے ہی بیگ ہے میں خالی ہاتھ ہوں مونہ نے اسے گھورا تھا لیکن موز سے کچھ بولی نہیں تھی میں نے رائیفل نکالی اور اس کے دو اضافی کلپ اپنی جیکٹ میں لگا لی گئے دوسری رائیفل سفیر نے لے لی تھی میرے پاس پسٹول تھا جبکہ سفیر نے اپنا پسٹول ایمن کے حوالے کر دیا تھا کوئی موقع آئے تو احتیاط سے چلانا کمارے پاس زیادہ فاضل کھوئیہ نہیں ہے مشرق سے چاند نے سر اٹھا لیا تھا اور ماحول کسی قدر روشن ہو رہا تھا میں نے اردگرد کا جائز لیا ہوتل والی ڈھلان کے مقابل دوسری ڈھلان پر گھنے جنگلات تھے جن کے نامن میں دائیں طرف آگے ایک چھوٹا سگاؤں تھا جو جگہ سے نظر نہیں آ رہا تھا ہوتل سے دکھائی دیا تھا میں نے سفیر سے کہا میں اس جنگل میں دائیں طرف جاتا ہوں تو بائیں طرف جا مگر زیادہ دور مت جانا ان لڑکیوں کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تو نے بھی وہی بات کی سفیر جاتے ہوئے ہنسا دو اور اکیلی میں نے دائیں طرف کا رکھ کیا تھلان کے ساتھ بلند اور سیدھے درخت لگے تھے اس کے نیچے کچھ حصوں میں انچھاڑیاں تھی میں ان سے اٹھ کر درختوں میں داخل ہوا یہاں تاریخی تھی اس لئے تارچ روشن کرنا پڑی پھر ایک چٹان کے نیچے معقول قسم کی جگہ مل گئی تھی اس کا چجہ اوپر چخاصا نکلا ہوا تھا اگر بارش ہو جاتی تو یہ پانی سے بھی تحفوظ دے سکتا تھا اور اس کے نیچے آگ جلا کر ہم سردی سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے اسے دیکھ کر میں فوری طور پر واپس آیا سفیر ابھی تک نہیں آیا تھا اسے بلانے کے لیے میں نے سیٹی بجائی وہ دوڑتا ہوایا ٹھکانہ مل گیا ہے سامان اٹھا دونوں خواتین نے اس قسم کی ڈھلان پر کسی قسم کا سامان اٹھانے ساپ انکار کر دیا تھا اس لیے وہ بھی ہمیں اٹھانا پڑا سفیر نے موسم کی مناسبت سے سرد اہا بھری کاش کہ تم لوگوں نے خود بھی پیدل جانے سے انکار کر دیا ہوتا بکو مت مونہ چھیپ گئی نہیں سوچو اب بچا ہی کیا ہے تم دونوں کے سیوا سامان چٹان تک لاکر پھر ہم خوشکلکڑی تلاش کرنے کی مہم پر نکلے جسے جلا کر حرارت حاصل کی جا سکتی تھی حرارت کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے جب تک حرکت میں رہتے جسم بھی گرم رہتا تھا جیسے ہی ساکت ہوتے سردی مزاج پھرسی کرنے آ جاتی تھی خاصی تگدو کے بعد ہمیں کچھ خوشکلکڑیاں ہاتھ آئیں انہیں جلانے کے لیے سفیر نے خوشک گھاس لی چٹان تلے جگہ ساف ستری تھی انہوں نے ٹارچ جلالی تھی میں لکڑی اور گھاس اکٹھکر کے آگ روشن کی لکڑی کم ہے مونہ نے آگ کے قریب سر کر کہا فیلحال اس پر گزارا کرو آس پاس خوشک لکڑی کم ہے میں نے کہا اس جگہ آبادی ہے سفیر بھی بولا ظاہر ہے اس موسم میں انہیں جلانے کی لکڑی کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ اردگرد سے سارے خوشک لکڑی سمیٹ کر لے گئے ہوں گے انہیں درختوں کی نیچی شاہ کے کارٹنے کی بھی اجازت ہوتی ہے ابھی پھر کوشش کرتے ہیں میں نے شولوں کو دے کر مونہ کو تسلی دی واقعی یہ لکڑی کم ہے یار مجھے تو بھوک لگی ہے سفیر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا سبر کر یار میں نے چٹان کی جر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا فیلحال سوائے غم کے اور کھانے کو کچھ نہیں کہ جی نہیں ایسے بات نہیں کہ مونہ مسکرائی اور اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا چب ہم تیہ خانے میں آئے تھے تو میں نے ہوتل کے مالک سے نظر بچا کر ایک کلماری سے بہت کچھ نکالیا تھا مونہ کے بیگ میں کیک پیسٹریاں بن نصف ڈبل روٹی بسکٹ کی ڈبے چپس کے پیکٹ اور چاکلیٹس تھیں سفیر کھل اٹھا تھا تم نے وہ کام کیا کہ دل چاہ رہا ہے تمہارا مونہ فضول باتیں مت کرو مونہ بگڑ گئی بھئی جملہ تو پھولا سننیا کرو میں کہنا تھا تمہارا مونہ موتیوں سے بھر دوں سفیر نے جواب دیا اور عملن اپنا مونہ چیزوں سے بھرنے لگا من ایک من لگا اور ایک من کے ای طرف بڑھا دیا وہ میرے پاس بیٹھی تھی اس نے شکریہ کہہ کر من لے لیا اور اس کا پلاسٹک ریپر پھار کر رکھانے لگی تمہارا کیا خیال ہے کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے پوچھا تھماکہ ہماری وین کا تھا امکان تو یہی ہے ورنہ اب تک نیک نام کو آ جانا چاہیے تھا اس کا اتنی دور تک جانے کا ارادہ نہیں تھا اسے زیادہ ہی دور بھیج دیا گیا ہے سفیر نے سر ہیلایا کھانے کی چیزیں خاصی تھیں لیکن پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا تاریخی میں پانی تلاش کرنا ممکن ہی نہیں تھا اس لیے خدا کا شکر ادا کر کے آگ کے ارد گرد تراز ہو گئے بلکہ دراز کہاں ہوئے سب سکڑے سمٹے پڑے تھے میں نے سفیر سے کہا کہ میں جاگتا رہوں گا وہ سو جائے اسے تین بجے اٹھا کر میں خود سو جاؤں گا نیند ایسی چیز ہے جو محاورے کے مطابق پھانسی کے پند پر بھی آ جاتی ہے اس لیے سخت زمین اور سردی کے پاوجود وہ تین سو گئے میں اٹھ کر آس پاس سے خوش کے لکڑی تلاش کرنے لگا اور جو ملتا رہا اسے آگ کی نظر کرتا رہا میری کوششوں سے اتنا ہوا کہ اللہ اس سرد نہیں ہوا تھا چٹان کچھ ایسے زاویہ کی تھی کہ اس کے نیچے روشن آگ دور سے یا بلندی سے نظر نہیں آ سکتی تھی اس کے پاوجود میں نے اس کے ارد گرد پتھر جمع کر دیے تاکہ شولوں کا یہ نکاس کم ہو جائے چلتے پھر ترہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نیند مجھ پر غلبہ نہیں پاسکی تھی ساتھ ہی میں ارد گرد کی نگرانی کرتا رہا تھا ہوتل کے امرت اس جگہ سے نظر نہیں آ رہی تھی اسے دیکھنے کے لیے مجھے درختوں سے باہر جانا پڑتا تھا اس کا مطلب تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے دیکھتا تھو اسے ہم بھی نظر نہ آ تھے میں اٹھلان کا جائزہ بھی لیتا رہتا تھا چاند بلند خونے سے خاص طور سے ہوتل کے ساتھ والی اٹھلان نمائی نظر آنے لگی ابھی تک کسی کا اس طرف نہ آنا ثابت کرتا تھا کہ ہوتل کا مالک ان لوگوں کو بہلانے میں کامیاب رہا تھا یا وہ اس طرف آئے ہی نہیں تھے نیک نام اور اس کے ساتھ یہ اگر زندہ یا کسی قابل ہوتے تو اب تک ہوتل تک آ چکے ہوتے اور ہماری تلاش میں نیچے بھی آ جاتے میں ان کے لیے افسوس محسوس کا رہا تھا وہ ہمارے ساتھ رہے تھے اور خاص طور سے نیک نام کی مدد سے میں نہ صرف ایمن کو نکال آیا تھا بلکہ خود بھی بچ گیا تھا پر نہ ایمن کو اگواہ کرنے کے لیے آنے والے مجھے بھی لے جاتے دو بجے تک میں خاصی لکڑیاں جمع کر چکا تھا اب صبح تک گزارا چل سکتا تھا یازم نے سفیر کو اٹھا دیا چھنجوڑنے پر وہ ہڑ بڑھا کر اٹھا تھا کہ کیا ہوا اٹھ جا اب تیری باریک ہے میں نے علاؤ کے پاس لیٹھتے ہوئے کہا آگ کی اثر سے زمین بھی کسی قدر گرم ہو گئی تھی سو مت جانا اور آس پاس بھی نظر رکھنا تیرے سوسرالی ریشتہ دار نہ آ جائیں آہستہ بول مونہ نے سن لیا تو شامت میری آئے کی سفیر گھبرا کر بولا تو اب اس سے سکہ بند زنموری نظر آنے لکا ہے میں نے ملامت کی مردوں کا نام ڈبو رہا ہے شعبی میں سن رہی ہوں مونہ نے مرمناتی ہوئی آغاز میں کہا سنتی رو ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں میں نے بینی آسی سے جواب دیا البتہ ان صاحب کو دیکھ لو شاید کھکی بند گئی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے سفیر نے بند آ کر کہا تھا میں نے مسکراتی ہوں آنکھیں بند کر لیں ذرا دیر میں محض سو چکا تھا صبح کے قریب آنکھ کھلی تو علاو تقریباً بوجھ چکا تھا پسنگاریں باقی رہ گئے تھے سفیر ایک لکڑی سے انہیں کھرید کر جلانے کی کوشش کر رہا تھا سردی زیادہ ہو گئی تھی یا مجھے لگ رہی تھی بہرحال ایک ہی پوزیشن میں سوتے سوتے جسم اکڑ گیا تھا مونہ اور ایمن ایک دوسرے سے پشت ملائے بے قبر سو رہی تھی سفیر ایک چاکلیٹ کا راہ تھا میں نے مونہ کے بیگ میں جھانکا کچھ چھوڑا بھی ہے یہ سب کھا گئے پیسٹری آئے مجھے پسند نہیں ہے سفیر نے اتمنان سے جواب دیا بہرحال اندر دو بند بھی تھے میں نے ایک بند نکالا یار کہیں سے پانی مل جائے تو ابھی سورے نکلنے کے بعد پتا چلے گا اس نے جواب دیا جہاں سے بھاپ اٹھے گی وہاں پانی ہوگا مگر ابھی سورے نکلنے میں بھی ایک گھنٹہ باقی ہے اس وقت ساڑھے چھے بج رہی تھے یار علاؤ روشن رکھنا سردی زیادہ ہو گئی ہے میں نے انگاروں کے پاس ہو کر کہا اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے سفیر نے کہا علاؤ جلانے کا نہیں بھجانے کا وقت ہے میں نے مونہ اور امن گھوٹایا کسی قدر دکت سے وہ اٹھ گئیں کیا سونے کے لیے آئی تھی میں نے ٹانٹہ غزب خدا کا سورے نکلنے والا اور یہ پڑی سو رہی ہیں پلیز شو بھی مونہ نے مو بنایا ہماری والدہ موترمہ بننے کی کوشش مت کرو انہوں نے بعد سوارے اور اس کے بعد کھانے کے لیے مونہ کے بیک سرے جو کیا مونہ نے سفیر کی طرف دیکھا ہمارے لیے یہ بچا ہے شکر صبر کر کے کھا لو اس نے اتمنان سے کہا رات کو جاگنا پڑتا تو پتا چلتا اگر کھاتا نہ رہتا تو سو جاتا مونہ اور امن نے بادل نخواستہ بچی کچھ چیزوں سے ناشتہ کیا میں اور سفیر ایک طرف جا بیٹھے اب کیا کرنا ہے سفیر نے پوچھا ظاہر ہے کسی آبادی کا روح کرنا ہے وہاں سے ہمیں رہنمائی مل جائے گی اس کے بعد اس کے بعد راج عمر دراز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کیا دشمن ہمیں اس تک جانے دیکھا مجھے یقین ہے اس نے راستے میں جگہ جگہ کھات لگا رکھی ہوگی تب کیا کریں جانا تو ہے ہی یار ایسا نہیں ہو سکتا پھلا راجہ کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں کہیں اور نکل جائیں اس کے پاس ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں جب دشمن ہمیں تلاش کرنا بند کرتے سفیر کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کل تک ہی بات اور تھی نیک نام اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھے اور ہم کمزور نہیں تھے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے پتہ نہیں اس دنیا میں بھی تھے یا نہیں ہم چار تھے صرف میں اور سفیر وقت پڑھنے پر کسی سے مقابلہ کر سکتے تھے مونہ اور ایمن سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی بلکہ وہ ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی اگر اپنی جان کے علاوہ ہم مجبور ہوتے تو ان کی وجہ سے ہوتے مجھے مونہ کا ساتھ ہونا شروع سے تکلیف سے رہا تھا فتح خان کی قید میں خدا نے مدد کی اور گلے خان کے دل میں خلش ڈالی فرنا مونہ میں اس سے آگے سوچ نہیں سکا میں نے چھر چھر لی جب سفیر نے کہیں اور چلنے کو کہا تو مجھے خیال آیا یار مونہ کو ہم تیری حویلی تک نہیں پہنچا سکتے میں بھی یہی سوچ رہا تھا اسی وجہ سے تجھ سے نیچے کی طرف چلنے کو کہہ رہا تھا مونہ کے سامنے میں کھل کر نہیں کہہ سکتا تھا اور وہ مخالفت کر رہی تھی میں مسکر آیا سفیر نے سر علاہ ظاہر ہے اسے بھی یہی خطرہ ہوگا وہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہے اب ہم واپس جانے کی بات کرتے ہیں تو وہ چکننا نہیں ہو جائے گی ہاں ہو تو جائے گی لیکن ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نیک نام اور اس کے ساتھیوں سے بچھرنے کے بعد ہم اس سلاقے میں مزید سفر نہیں کر سکتے لیٰذا واپس جانا ہی مناسب ہوگا قاتون تجھے کھور رہی کہے میں نے سفیر کو متوجہ کیا ممکن ہے ہمارے ارادے بھاپ گئی ہو مونہ اٹھ کر ہمارے پاس آئی اور سفیر کو گھورتے ہو بولی یہ واپسی کی کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں میرے خدا کیا خرگوش کے کان ہے تمہارے سفیر بے ساختہ بولا اور اس سائز کی کانوں والے ایک بڑے جانور کا دماغ میں نے جلتی سے کہا پیسے ہم واپسی کا نہیں آگے پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیسے حالات مونہ کے لحاجے میں شک تھا اس نے میرا جملہ بھی نظر انداز کر دیا تھا تمہارے سامنے ہیں جا با جا ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اپنے محافظوں سے محروم ہو چکے ہیں ان حالات میں آگے کا سفر خودکوشی کے متعادف ہے پھر کیا ارادے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی اور طرف نکل جائیں ہمارے پاس رقم ہے اور ہم کچھ عرصہ کہیں کاموشی سے گزار سکتے ہیں مثلا کہاں بابا تم تو بال کی کھال اتار رہی ہو ابھی اتنا نہیں سوچا ہے سفر نے جنجلا کر کہا صبح کی روشنی پھیل رہی تھی سورج تلو ہو چکا تھا لیکن ابھی پہاڑوں کے اکم میں تھا اب چلنے کی تیاری کرو دشمن اتنی آسانی سے ہمرا پیچھا نہیں چھوڑے گا اسے معلوم ہیں ہم اس علاقے میں ہیں یہاں وہ ہمیں کیسے تلاش کرے گا سفر نے بیگ شانے پر لاتا یہاں تلاش کرنا مشکل ہے لیکن اس جگہ سے نکلنا اس سے زیادہ مشکل ہے عام دو رفت کے چند ہی راستے ہوتی ہیں میں نے آگ پر مٹی اور پتھر ڈال دی گئے جنگل میں آگ کے لیے اصول ہے کہ روانگی سے پہلے اسے پوری طرح بھجا دیا جائے پر نہ جنگل میں آگ لگنے کا خدچہ ہوتا ہے ہم نے دائیں طرح والی گھاٹی کر رک کیا تھا جہاں اوپر خوٹل سے کچھ آبادی نظر آ رہی تھی بیستر سامان میں نے اور سفیر نے اٹھا رکھا تھا مونہ کے پاس بیگ تھا اور ایمن خود کو سنبھال رہی تھی اس کے پیروں میں ناموزوں جھوٹے تھے میں چلتے چلتے اچانک رکا وہ تینوں بھی رک گئے سفیر نے بھوچا اب کیا خیال ہے جناب کا میں نے سوچ کر کہا یار جس طرح ہم اس آبادی سے واقف ہیں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کھا معلومات پر کوئی پابندی تو نہیں ہے سفیر نے اعتراف کیا لہذا انہوں نے سوچا ہو کہ رات کو ہمیں تلاش کرنے کے زہمد کی بجائے سکون سے آبادی میں رکھ کر ہمارا انتظار کیا جائے آخر ہمیں کسی آبادی کا رکھ کرنا ہی پڑے گا سفیر چلتے چلتے رک گیا پیرو مرشد دلچارہ ہے آپ کے ہاتھ چمعوں با خدا کیا غیب سے مزامین آ رہے ہیں اس نے سامان نیچے رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا رکھ کیوں گیا ہے وہاں جا کر پکڑے جانا ہے اس نے نفی سے سریلایا احمق یہ صرف ایک مفروضہ ہے اور اب ہم خود کون سا مو اٹھائے کسی آبادی میں گھس جائیں گے اچھی طرح دیکھ بھال کر کوئی قدم اٹھائیں گے